اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جوئیہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس بھی شاہد حسین جوئیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے مہمان ہیں قدرت اللہ جوئیہ جو کہ کیبل بناتے ہیں کیبل مطلب تاریں جو ہم اپنی وائرنگ میں استعمال کرتے ہیں ان کی کیبل کا نام ہے نواب کیبلز تو آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بزنس موڈل کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور اگر آپ کو بھی اس بزنس موڈل میں دلچسپی ہو تو آپ قدرت اللہ صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں یا ان سے سیکھ کر اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی وارکم اسلام صاحب کیا حال ہے الحمدللہ صاحب کتنے عرصے سے بنا رہے ہو کیبل تکیبن تین سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا صاحب شروعات کہاں سکھی شروعات آپ کی ویڈیو دیکھ کر اس سر پہلے ریلی بلوک کا بزنس شروع کیا اچھا واہ اس کے بعد پھر کیبل میں آگئے کیبل کا کام مارا کافی اچھا رہا اس میں ہم پہلے فیکٹری سے مال تیار کرواتے رہیں تکیبن ویڈن ون یئرز ہم نے اپنا یونٹ لگانے کا سوچ لیا تو اب الحمدللہ ہماری اوورال جروبی پجاب کی اس کی سپلائی ہے تو اس لئے ہم نے اپنا یونٹ لگایا ہوئا اس کے اوپر ہم اچھے راہ مٹریل کی پرچیزنگ کرنے کے بعد ایک اچھی کیبل تیار کر کے کسٹمرز کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ اس کا بہت اچھا رسپونس ہے اور کتنے پیسوں سے شروع کر لیا تھا سر اس کے لئے میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے میں نے کسی سے نہ ادھاری پیسے لیے تھے اور وہ کتنے تھے وہ تقیبن راؤنڈ بورٹ کفٹی تھاؤزن تھے پچاس ہزار سے کام شروع کیا شروعات ایل ایڈی سے کی تھی شروعات ایل ایڈی سے کی اور آپ کی ویڈیو دیکھ کر گئی ایل ایڈی سے پیسہ بنایا ایل ایڈی سے سر پیسہ بنا اس میں چونکہ کمپلین کا تھوڑا بہت اشیاء ہوتا ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑا لیکن اس کے بعد جیسے ہم کیبل میں آگے تو اس میں ہم تھوڑے سیٹسفائیڈ ہو گئے اس میں زیادہ سیٹسفائیڈ ہو گئے بریکر جو جیپانی بریکر ہوتے ہیں سنگل فیس لارٹ کا مال آتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے جیسے ارث بریکر ہو گیا مین بریکر ہو گیا تو وہ آپ لارٹ سے اٹھاتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں گئے جیپانی جو بہر سے مال امپورٹ ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں اور یہاں سے جو نیو مینیفیکچر مارڈلز ہیں جو اچھے لیول کے جن کی کوالٹی اچھی ہوتی وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ جو لارٹ کا مال ہے یہ کہاں سے خریدتے ہیں یہ کراچی سے آتا ہے سر اور ڈیفرنٹ لارٹس جو انا یہ فیصلباد لاہور کے اندر بھی اپن ہوتی ہیں تو ہم جا کر چیک کرتے ہیں اگر وہ ہمارے مددہ کسٹمرز کی ڈیمانڈ کے مطابقی ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں تو لاہور میں کس جگہ اپن ہوتی ہیں یہ اپنا دروغہ والا میں بھی ہوتا ہے اور فیصلباد موٹر مارکیٹ یہ بتائیے کہ آج آپ کا جو کارخانہ ہے وہ کتنی جگہ پر ہے وہ تقیباً سر تقیباً اٹھارہ سے بیس فٹ کا ہے ہالہ اٹھارہ سے بیس فٹ کا اس کے علاوہ ہمارے پاس اندر جو انا گودام ٹائپ ایک جگہ ہے جہاں پر ہم نے اپنا مال سٹور کی وہ تھوڑی سے زیادہ ہے تو سٹور الگ ہے اور منفیکچرنگ کی جگہ الگ ہے تو کتنے ورکر کام کر رہے ہیں ابھی ورکر تو پانچ چھے اور باقی جو سپلائرز ہیں وہ زیادہ ہیں تو کل ملا کے کتنے بندوں کی ٹیم بن گئی یہ تقیباً ایک پوری چین تو دس پندرہ بندوں کی بنتی ہے تین سال میں ماشاءاللہ آپ نے دس سے پندرہ کے درمیان ٹیم بنا لی ہے اچھے یہ بتائیے کہ اس میں کتنی مشینیں انوال ہوتی ہیں اس میں سر تین چار طرح کے مشینیں انوال ہوتی ہیں باقی اس کے علاوہ کیبل کی کافی زیادہ ورائیٹی ہے اس کو پھر آپ جیسے انکریز کرتے جائیں گے یا جتنا آپ نے زیادہ اس کی گیجز یا مددب آپ کے طرف واپڑا کا مال آتا ہے ٹو کور کا آتا ہے سنگل کا آتا ہے تھری کور کا آتا ہے اس حساب سے پھر آپ کو اس کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے یہ سنگل کور ٹو کور تھری کور فور کور یہ کیا ہے یہ سر کیبل ہوتی ہے سنگل جو وائرنگ والی تار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور آج کل جو ہے نا یہ سولر کی تار کافی چار رہی ہے سکس ایم ایم ایٹ ایم ایم داس ایم ایم کے اندر اس کی کافی زیادہ پروڈکشن ہے اور اس کے بعد ٹو کور جو وائپڈا کیبلز ہوتی ہیں اور جو چالی شتر بھی گیرہ جو ہم عام طور پر گھروں میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہماری یہ سات انتیس ہے یا تین انتیس ہے یا سات چھپن ہے غالبا جی سات بوینجا سات چونسر بھی گیرہ ہوتی ہیں یہ سنگل کور ہیں نہیں جو سنگل تاریں ہوتی ہیں وائرنگ والی وہ تین انتیس سات نتیس سات چھتیس یا سات چھتالیس میں سنگل آجاتے ہیں یہ سنگل کور ہیں یہ سنگل کور ہے سنگل کور کا مطلب کیا ہوتا ہے سنگل جو وائرنگ والی تار ہوتی تین انتیس سات نتیس کافر کے اندر ٹھیک ہے جو وائرنگ میں جو آپ انڈرگاؤنڈ وائرنگ کرتے ہیں پیپ سے گزارتے ہیں اور ڈبل کور کیا ہوتی ہے دو کور وہ تارے ہوتی ہیں جو آپ اپنی لیڈ وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں وابڈا کیبلز جو میٹر سے آپ اپنے گھار کو مین کنیکشن دیتے ہیں دو کور ہوتے ہیں یعنی ایک انسولیشن کے اندر دو اور انسولیشن وہ دو کور ہے اور ایک انسولیشن کے اندر اکٹھی وہ جو بریک بریک تاریں ڈلی ہوتی ہیں وہ سنگل کور ہیں جو تین نتیس تین تارے ہوتی ہیں لیکن ہوتی ایک ہی انسولیشن وہ سنگل کور ہیں اور ہوتی ہیں جو ایک باہر والی موٹی لیر اور اس کے اندر دو اور تاریں لیکن اس کے اوپر الگ سے انسولیشن وہ جو ہوتی ہیں ان میں جو ایک ایک الگ الگ کور ہوتی ہیں اس میں ایک ایک تار ہوتی زیادہ ہوتی ہیں یعنی سات جمع سات یہ تک ابن ایسی اس کا شجول ہے کہ سات نہ تیس ہیں تو سات تارے ہوں گی سات بوینجہ ہے سات چونسٹھ ہے اس میں پھر اس کا گیج کا فرق ہوتا ہے گیج کا فرق ہوتا ہے مٹائی کے حساب سے تو یہ جو فور کور ہوتی ہے اس کے اندر ایک انسولیشن کے اندر چار تارے ہوتی ہیں جی اس کے اندر چار تارے ہوتی ہے زیادہ تھری کور کا کام ہے تھری فیز کے اوپر جس میں سات بوینجہ ہوتی ہے سات چونسٹھ سات بہتر سات تیراسی اس کے بعد سر انی بیونجہ کی گیج آ جاتی ہے انیس باون اس کے اندر انیس تارے ہوتی ہیں وہ سات بیونجہ کی ہے تو اس کے اندر بیونجہ والی گیج ہوگی سات چونسٹ ہے سات بہتر سو آنس سے اوپر پھر آگے فور کور آ جاتی جس کے اندر چار تارے ہوتی ہیں اس میں بھی سات بیونجہ بھی ہوتی ہے سات چونسٹ بھی ہوتی ہے آپ جو بنا رہے ہیں وہ کون کونسی ہیں سر ہم یہ تقیباً ساری کیبلز کا کام کر رہے ہیں کام ساری سینگل،'vebel وامل كلاب میں جو ہماری 기ٹ ہوا سینگل اور 2 counsel تورو اور 3 cookies ہے اس میں آ جاتی کچھ ہے کیونکہ اولیکٹرک فیلڈ ہے Lion owners فالھی چیکسی دیولی وامل کائبل جو اس جisms یوم معمی تو بلودئاب لیکن اب بعت میٹھتے ہیں اس میں سنگل بناتے ہیں کاری چینعتو ہوسن ٹوکور بناتے ہیں جو واپٹا کیبلز ہوتی مین اور چالیس چھتر اور وان پیر وغیرہ جو یہ ڈیلی بیس کے اوپر بہت زیادہ کنزمشن یہ آپ خود بناتے ہیں اور یہ سکس ایم ایم کی اور دس ایم ایم کی تارے ہیں نا سنگل کاپر کی وہ اس کا آج کل کافی آرڈر ہے اور مطلب اس کا رام ٹریئر وغیرہ بھی مارا اچھا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں تو وہ بھی خود بنا رہے ہیں جی وہ بھی بنا رہے ہیں آپ کی پرڈے پروڈکشن کتنا ہے اس کی پروڈکشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا مال تیار کرنا ہے سنگل تیار کرنا تو اس کی پروڈکشن کافی زیادہ ہے وہ تو اگر آپ تین چار سو پانچ سو کوئل تک بھی تیار کر سکتے ہیں ڈیپینڈ ہونڈا کہ وہ آپ کے پاس آپ تین نتیس نکالنا چاہ رہے ہیں یا سات نتیس نکالنا چاہ رہے ہیں تین نتیس تھوڑا فاصلی پروسیس ہوتا ہے سات نتیس تھوڑا اس سے سلو ہوتا ہے اس کے بعد جو سات بوینجا یا دوسری گیجز ہیں اس کے اندر ہمیں پہلے ایک سنگل سنگل لیڈ نکالنی پڑتی ہے اس کے بعد دبل لیڈ کو چلا کر اوپر انسولیشن لگانا پڑتا ہے اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے لیکن وہ بھی دو تین سو کوئل دو سو کوئل دو سو کوئل کی ازلی پروڈکشن ہو جاتا ہے آپ کی سب سے زیادہ سیل کس کیبل کی ہے ہماری سب سے زیادہ جو ہماری نواب کیبل کے نام سے ریجسٹر تار ہے سنگل ویرنگ والی اس کی سیل ہے ماشاء اللہ اس میں ہم امپورٹڈ مٹیریل استعمال کرتے ہیں تریپل اے پی وی سی وہ الیکٹر فیلڈ کے اندر کافی مشہور ہے اس کی گیپ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چینہ کوپر میں اور کوپر میں ایک ورائیٹی ہے ایک تو ہماری کیبل کی پہچان شروع سے ڈیفرنٹ رہی ہے اور میرا فسٹ فوکس بھی ہے یہ کہ جس کاؤنٹر پہ بھی اور جو بھی بنتا ہماری کیبل یوز کرے اس کو مارکیٹ کا کمپیٹیشن بھی برداشت نہ کرنا پڑے اور اگر کسٹمر ایک بار اس سے وہ لے کر جائے تو دوسری دفعہ وہ ذہن بنا کر آئے کہ اس کلر سکینگ کے ہم نے نہ تار لینی ہے اوورال مارکیٹ میں بلیک کیبلز جو ہے نا اس کا زیادہ استعمال ہے لیکن ہم میں نا ہرے رنگ کی اقتار وہ نوروے سے پی وی سی آتا ہے امپورٹڈ لارڈ کا اس کو ہم کریش کرواتے ہیں وہ بناتے ہیں اس کی ایک تو گریب بہت اچھی ہوتی ہے وہ تھنڈے علاقوں کے اندر بھی اور گرم علاقوں کے اندر بھی یعنی کہ سردی کے اندر بھی اس کا بیتین استعمال ہے اور گرمی کے اندر بھی بیتین استعمال ہے اس میں ہمارا چینہ کپر تین نفتی سات نفتی سات چھتیسوی آرہ اور اس میں ہم سات بوینجا بھی اب بنا رہے ہیں تو یہ ہماری اس کی نا سات بوینجا سات چونسٹ چالیچ چھتر گول کا کپر چینہ کپر کے اندر کافی زیادہ استعمال ہے فس پیورٹی یہ ہوتی ہے ابھی چھے ام ام کا اور داس ام ام کا کام بھی روج پہ وہ بھی سات کار رہے ہیں ایک کوائل میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک کوائل میں سر نوے میٹر ہوتے ہیں خواہ وہ چھوٹی کوائل ہو خواہ بڑا اتار کا کوائل ہو میٹر نوے ہی ہوتے ہیں میٹر نوے ہی ہوتے ہیں لیکن جو تھری کورٹ آرہ ہوتی ہیں اس کے جو ہےنا وہ لیندھ ہوتی ہیں دو ہزار فیٹ کی پچیس سو فیٹ کی چونکہ وہ ڈیفرنٹ کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی کو ہزار فیٹ چاہیے ہوتی کسی کو پانچ سو فیٹ ہے تو وہ پھر ہمیں اکٹھے نکالنا پڑتا ہے مینیفیکچرنگ کا سب سے اہم مرحلہ کون سا ہوتا ہے مینیفیکچرنگ کا سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ پی وی سی جو ہےنا اس کو جب وہ تار کے اوپر چڑھاتے ہیں یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہمیں اس کی ساری چیزوں کو بریفلی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس میں کوئی دانہ بھی گیرہ تو نہیں بان رہا یا کوئی اس طرح کی فنشنگ کے اوپر کافی ہمیں جو ہےنا فوکس کرنا پڑتا ہے تو کوالٹی انسپیکشن کون کرتا ہے کوالٹی انسپیکشن میں خود کرتا ہوں کوئی بھی مال تیار ہو اس کو میں فسٹ ٹیسٹ کرتا ہوں اس کے بعد آگے کسٹمر کو جیور تاریں بننے کے بعد ان میں سے کرنٹ پاس کر کے دیکھا جاتا ہے بلکل یہ جب ہمیں کسی اپنے پروڈکشن کے سسٹم کے اندر میں کوئی فارٹ ایکسپیکٹڈ ہو تو اس صورت میں ہم چیک کرتے ہیں ادروائز یہ جو ہےنا سو میں سے دو تین پرسنٹ ہی ہوتا ہے بہ مشکل کہ اس میں نہ کوئی ایسا ایشو آئے ادروائز ہماری تمام کیبلز ہونا وہ ایکوریٹ ہوتی ہیں مارکیٹ میں سب سے زیادہ کلیم کی سیزگات ہے اس میں ہمیں الحمدللہ فی الحل اس طرح کوئی کلیم نہیں لیکن پی وی سی اگر کبھی آن ایکسپیکٹلی ویسے ہمارا یوز نہیں ہے ہلکے مال کا تو اگر وہ یوز ہو جائے تو سردی کے اندر یہ ایسا ایشو تھا جس میں پی وی سی بریک ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کا اوورال ہمارے ہاں یہ چاہے وہ چینہ کوپر کا مال ہے چاہے کوپر کا ہے چاہے سلور کا ہے اس میں اچھا مال لگ رہا ہے تو اس میں کمپلین ہمیں بہت کام دی اگر کوئی کسی قسم کی کمپلین کسٹمر ہمیں کرتا بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ الحمدلدہ آر طرح سے کوپریٹ کرتے ہیں جس طرح کی وہ دیمانڈ رکھتا ہے مارکیٹ میں کمپیٹیشن کی کیا زورتحال ہے سر کسی بھی بزنس کے اندر کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ ہے لیکن اگر آپ کوالٹی پروڈیکٹ سکتے ہیں اور آپ کی سرورسز اچھی ہیں کوالٹی کے ساتھ آپ کے ریٹس اچھے ہیں تو آپ جو ہے نا ایزلی اس کو کر سکتے ہیں سب سے زیادہ کیبل میں نہیں کر سکتا مطلب آپ کے خیال میں آپ کا کمپیٹیشن کیسے ہے ہمارا کمپیٹیشن جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارا کمپیٹیشن جو ایک بار کوئی بھی ڈیلر ہماری پروڈیکٹ جوز کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمارا پکا یعنی کہ اس کے وہ ساری گیجز استعمال کرتا ہے بالفرض اس نے تین نتیس لیا ہے تو پھر وہ سات نتیس بھی لے گا سات بوینجا بھی لے گا چونکہ اس میں ہم اس کو کوالٹی بھی دیتے ہیں پلس ہمارے ریٹس تو ہے نا وہ بلکل ہی لو ہے لو سے مراد یہ ہے کہ اچھی مٹیریل کے اوپر ہمارے مارجن کم ہے سو کسٹمر کے لیے ایزلی ہوتا ہے کہ وہ اس کو پرچیز کر سکتا ہے پرچیز کر سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ پروڈیکٹ سیل کروانے کے لیے کیا آپ الیکٹریشنز کو انسینٹیو بھی دیتے ہیں الیکٹریشن کے کیبل کے اندر انسینٹیوز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کو نا ہم ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں بیگز بھی غیرہ اور پلس کوئی نہ کوئی ایسی سکیم راکھ دیتے ہیں جس میں وہ زیادہ سیل کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو انسینٹیو ہوتا ہے تو جو سیلزمن ہے ان کی سیلرییاں آج کل کیا چل رہی ہیں سیلرییاں سر اچھی ہیں محلوب کتنی ایسی ہیں سر بیس کے راؤنڈ باٹ بیس پچیس کے راؤنڈ باٹ بیس سے پچیس ہزار سیلزمن اور ٹارگٹ کتنے ٹارگٹ ہمارا جو ہے نا وہ جو مین برانچز ہے جو مین ورک ہے اس کے اوپر ہے تقیباً لاکھ سوالاکھ ہماری کو شرطی کے ڈیلی کو دیا جائے ڈیلی دیا جائے لاکھ سے سوالاکھ روپیا ڈیلی سیل جنریٹ ہونی چاہیے اس بزنس میں پروفٹ مارجن کتنے پرسنٹ ہے سر اس میں پروفٹ مارجن تراؤنڈ باٹ ٹین پرسنٹ ہے گراس یا نیٹ اس میں دونوں صورت ہار ہیں مطلب ٹوٹل دس پرسنٹ ہے خرچے اس دس پرسنٹ میں سے نکلتے ہیں یا خرچے نکال کے دس پرسنٹ ہے سر اس میں خرچے نکال کے دس پرسنٹ بچی جاتے ہیں دس پرسنٹ تک بچ جاتے ہیں اس کی پروڈکشن کے بندے آسانی سے مل جاتے ہیں نہیں اس میں نہ ٹین بندہ جو ہے نہ وہ وار کر سکتا ہے تو آپریٹرز یا کاریگر کتنی سیللی لیتا ہے ان کے اچھی سیللیز ہیں وہ تیس پینٹس کے راؤنڈ بوٹ ہیں تیس پینٹس اور اس کے علاوہ سہولیات بھی ہوتی ہیں سہولیات میں وہاں پر کھانا وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے جب ورکنگ پیریڈ کے اندر وہ ہمارا ہی ہوتا ہے تو آپ بیسکلی لاہور سے نہیں ہے نا بیسکلی لاہور سے نہیں ہے یہ تحصیل ہماری چشتیاں ہیں چشتیاں جی وہاں سے تو لاہور میں کیسے شفٹ ہو گئے لاہور میں سر شفٹ ہوئے ہیں جب وہ ہمارے یہاں پر کنزپشن اچھی ہو گئی تھی مارکیٹ اچھی بن گئی ہے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اچھی ہے اس کے علاوہ ہماری جو خود کی پرڈکشن ہے اور ڈیفرنٹ فیکٹری سے کروا رہے تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی یعنی کہ مال کے کافی شارٹیج ہو جاتی تھی اب اپنے یونٹ کے طرف جانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ اس میں ہم اپنی جو اتو پرڈکشن اس کو کمپلیٹ کریں پلاس جو ہمارے پاس نیو ڈیلرز آتے ہیں ان کے پرڈکشن کو مینج گئے یونٹ پر کتنا پیسہ لگا گیا ہے اس کے اوپر سر تقریباً دس سے پندر لاکھ کے اندر یہ سٹارٹنگ بیس ہے لیکن اس کو اگر پروپرلی اچھی طرح سے کرنا ہے تو پچیس تیس لاکھ روپے کا خرط ہے پچیس تیس لاکھ روپے میں اپنا کیبل منفیکچن یونٹ لگ جاتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو ہاں مارکیٹ کے اندر نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور نئی مشینیں آ رہی ہیں جدید مشینوں کے اوپر بننے والی کیبل کی کوالیٹی کمال چیز ہوتی ہے کمپیٹ کیسے کرتے ہیں مطلب ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں سر اس میں یہ کہ ابھی جو ہم جس یونٹ کے طرف گئے ہیں وہ آلموسٹ ہی جو ایڈوانسٹ ہے اس کے علاوہ اس میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ پی وی سی ہے کسی بھی کیبل کے اندر اگر آپ بہتین طرح کا پی وی سی لگاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا یونٹ کی جو پروڈکشن ہے یا اس کا جو ورکنگ پیئیڈ ہے یا ورکنگ بہتر ہے تو آپ کسی بھی اچھی کیبل کو کمپیٹیٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو ابھی کتنے زلوں میں یہ بزنس سلوا ہے ابھی ہماری چار سے پانچ زلوں کے اندر سپلائی ہے کون کون سے اس میں ہمارا جو بیسک بھاول نگر ہے پاک پتن کا ریجن ہے عارف والا سٹی بنتا ہے ویہاڈی ہے خانے وال آپ کا جو سرڈسٹیک ہے اس کے اندر بھی ہے اور بھاولپور سائیڈ پہ اور ملتان کی ریجن کے اندر بھی مار جا رہا ہے تو زیادہ زلے ہو گئے ہاں یہ زیادہ ہی بنتے ہیں مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں اپنے کاروبار کی تشہیر کیسے کرتے ہیں مارکیٹنگ پہلے تو پروڈیکٹ بیس کرتے رہیں یعنی جو مٹیریل ہوتا تھا اس کو ہی دکھاتے تھے ابھی دیجیٹل طریقے سے بھی مارکیٹنگ اس کی کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے نواب کیبل کے نام سے اس طرح سے یوٹیوب کے پر چینل بھی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم مارکیٹنگ اس کی کر رہے ہیں تو سیل سٹاف کتنے لوگوں پر مشتمل ہیں سیل سٹاف میں ہمارے پاس تکیبن ہے پانچ سے چھے آدمی ہیں یہ بتائیے کہ ٹرانسپورٹیشن کیسے دیتے ہیں سپلائییں پہنچاتے کیسے ہیں سپلائی کے لیے ہمارے پاس اپنی کنوینس بھی ہے اور جو سیل مینز ہمارے پاس اٹیچ ہیں تو وہ اپنی کنوینس پر مار لے کر جاتے ہیں اپنی کنوینس مطلب گاڑی نہیں جو سیلز مین جا ہے وہ بھی گاڑی کیوں پر کرتے ہیں وہ صرف آپ کی پروڈک بیچتے ہیں یا اور لوگوں کی پروڈک بھی بیچتے ہیں ایک جو الیکٹک کا فیلڈ ہے اس میں نا ایک سیل مین ڈیفرنٹ طرن کی چیزیں سیل کرتا ہے اس میں پھر جب اس کو وہ کیبل کی ضرورت پڑتی ہے یا کیبل سیل کرتا ہے تو وہ پھر ہمارے سیل کرتا ہے اس میں باقی جو ایکسیس وغیرہ ہیں وہ تو پھر باہر کرتے ہیں کیبل کے راو میٹریلز کہاں سے لیتے ہیں کیبل کے ساتھ راو میٹریلز سیلور اور کاپر جو ہے یہ گجرہ مالا سے پرچیز کیا جاتا ہے بہ آسانی دستیاب ہے بہ آسانی دستیاب کیش کے ساتھ ہے اگر آپ کے پاس آرڈ کیش ہے تو آپ کسی سے بھی بہ آسانی پرچیز کر سکتے ہیں اور اس میں مطلب اگر کبھی کے بعد شارٹیج آئے بھی سی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ گرمی کے اندر خاص طور پر اس کی کنزپشن زیادہ ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو ایڈوانس پر کام کرنا پڑتا ہے یعنی کہ جو بھی آپ کی پیچھے فیکٹریز ہیں جہاں سے سیلور اور کاپر ملتا ہے ان کو ایڈوانس پیمیٹ پر رکھنا پڑتا ہے تب ہی مال ملتا ہے صحیح تو اس کے لئے ٹرانس فارمر چاہیے ہوتا ہے فیکٹری کے لئے ہاں جی یہ تھری فیس کا آلماسٹ کام بنتا ہے تو اندازن بل کتنا آ جاتا ہے سر اس کا اگر آپ کی مطلب مشین ریگولر بیس پر ورک کر رہی ہے تو آج کال تو خیال دو ڈھائی لاک کے بل آ رہے ہیں اس سے پہلے تھوڑے کام تھے تو جب بجلی کے بل بڑھے ہیں تو آپ نے کیبلوں کے ریٹ بڑھائیں اس کے اوپر ہم نے اگر کسی کا مال تیار کی ہے آرڈر بیس پر تو اس پہ مزدوری زیادہ کاسٹ کرتے ہیں پہلے اپنی کیبل کے اوپر کام کاسٹ پڑ رہی تھی مزدوری کے اب وہ تھوڑی بڑھا دی یعنی آپ اور لوگوں کی کیبل بھی بناتے ہیں اس میں اگر کچھ مائے پاس اچھے ڈیلر ہیں یا مزید بھی اٹیچ ہو رہے ہیں تو ان کے لئے بھی آرڈر نکالتے ہیں جو اپنے برینڈ کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر وہ ایک ہیٹ کے لئے ہیٹ دینے کے لئے ہوتی ہے مشین ٹھیک ہے ایک ہیٹ دینے کے لئے بلینڈر ہے ہاں جی اور ساتھ میں جو جہاں جس کے اوپر تار میں ریوالو ہونا ہوتا ہے جہاں سے مطلب رولر رولر وہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد پھر جہاں سے پی وی سی اوپر چڑھتا ہے وہ چیز استعمال ہوتا ہے انسولیٹر ٹھیک ہے تو مستقبل کو لے کے آپ کے مارکیٹ میں کیا ٹارگٹس ہیں مطلب کون کون سے شہروں کو ٹارگٹ کرنا اور کتنی سیل بڑھانی ہے سر میرا الحمدللہ ٹارگٹ ہے کہ اب تین سالوں کے اندر ہمارا یہ مطلب ورکنگ پیریڈ اچھا رہا ہے تو لاہور کے اندر سیٹ اپ لگانے کا ادھر جانے کا صرف یہی مقصد ہے ہم اوورال پنجاب اور پاکستان کو ڈیل کریں اور انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ہے اور اچھیو کرنا ہے آپ کا رابطہ نمبر کیا ہے سر میرا رابطہ نمبر 03811411 یہ ورسپ نمبر ہے اور کونٹیکٹ نمبر 0340690320 ہے یہ بتائیے کہ مارکیٹ کے اندر چیلنجز کیا گئے ہیں سر مارکیٹ کے اندر چیلنجز سب سے زیادہ جو اس کے اندر ہے تو آپ نے اپنی کوالٹی پروڈیکٹس سے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جس چیز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں جو پی وی سی آپ لگا رہے ہیں ڈیفرنٹ کیبلز کے اندر سنگل کے اندر یا ڈبل انسولیشن والی جو ڈو کو اٹھا رہے ہیں اس کے اندر اس پی وی سی کی پرچیزنگ یا وہ اس کی کوالٹی اس کو آپ کا مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے ادر وائز کسٹمر کہتا ہے کہ پیشی دفعہ تو مال اس طرح کا تھا اس طرح کا آگیا ہے تو اس طرح کی چیلنجز میں ہیں کیا چلتے کارو باہر میں سیلز میں نوکری چھوڑ بھی جاتے ہیں سر یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسٹمر اکثر سیلز میں اگر اس کی اور مسکوفیت بن گی لازٹ ٹائم ہی ہمارے ساتھ ایک سیلز میں اٹیچ کرتا تھا اس بیچارے کو اس کا بائی پاس اپریٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر علیدہ سے جو اینا بندہ اٹیچ کرنا پڑا ہے اور وہ ہماری مارکی تھوڑا سی ڈسٹرب ہوئی ہے تو جب ایک بندہ چلا جاتا ہے اور وہ کسی اور کمپنی کے پاس چلا جائے تو وہ سارے دکاندار بھی ساتھ لے جاتا ہے ویسے بیسیکلی جتنے بھی مارکیٹ میں بندے ہم چھوڑے میں نے تو اپنے ریفرنس کے اور اپنی بندے ہیں کام کر رہے ہیں تو اگر کچھ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو جو ڈیلر ہوتا ہے وہ پروڈیکٹ تو ضرور چیک کرتا ہے کہ یہ وہی آرہی ہے یا کسی اور پارٹی کے آرہی ہے تو پھر اگر ہماری پروڈیکٹ کوئی اور بندہ اس کو پروائیڈ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں دکاندار بندوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کمپنی کے ساتھ دکاندار سر سیلزمن کے جو پروائیڈر ہوتا ہے مال تو اس نے اس سے لینا ہے لیکن یہ پروڈیکٹ کو وہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ اسی کمپنی کے یا کچھ چین دے رہے ہیں مارکیٹ نقد کیا یا ادھار کی سر اس میں جو ہے نا کیبل کے اندر دیفینیٹلی جو ہے نا کریٹ ہوتا ہے اس میں اور کتنے دن کا کسلی ایٹم ہے کتنے دن کا ادھار ہوتا ہے اس میں سر یہ جو ریگولر ڈیلرز ہیں ہم کے ساتھ تو لیندن چلتا ہی رہتا ہے بل ٹو بل بھی چلتے ہیں لیکن ابھی جا کر ہم نے نا اس کی چونکہ پیچھے سے ساری کریٹ بند ہو گئے پہلے ہمیں بھی فیکٹر سپورٹ کرتے تھے اب جتنا بھی نائنٹی پرسنٹ کام ہنڈر پرسنٹ اکیبن کیش پہ ہو گیا تو آپ کو ادھار نہیں ملتا لیکن آپ کو ادھار دینا پڑتا ہے اس میں اب ہم نے بھی ادھار بند کر دیا بند کر دیا تو باقی کمپنی بھی ادھار دے رہی ہیں یا انہوں نے بھی بند کر دیا ساری باقی کمپنی اس کا تو اتنا نہیں پتا ہے لیکن اس وقت جو صورت حال ہے اگر کوئی کاؤپر یا سیلور پی وی سی تک نیٹ پرچیز کر رہا ہے تو اس کی کوئی پرسنل پیمنٹس ہوں گی تو وہ تو مارکیٹ میں دے سکتا ہے ادھار اس نے سپلائی دی نہیں ہے تو پھر وہ ادھار کیسے کر سکتا ہے ادھار کیسے تو آپ کے بزنس میں سیلری سسٹم زیادہ چلتا ہے والے بندے کو سیلری کتنی ملتی اور انسینٹیو کتنا ملتا ہے اس میں اس کو سیلٹیز اور کافی ہوتی ہیں مثلا ہماری چھوٹیاں بھی کافی ہیں مہینے میں پانچ چھوٹیاں آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جتنا بھی موبیل کے ایکسپنس وغیرہ ہیں یا کھانے پینے کا وہ ہمارے ہی ہوتا ہے پلاس سیلری پلاس سیلری ٹاپر بندہ جو ہے آپ کا وہ کتنی سیل ڈیلی کر رہے ہیں ہمارے جو بیسک اپنے چینل کی جو سیل ہے وہ ڈیلی کی ریکیمنٹ دو لاکھے راؤنڈ بوٹ ہو جاتی ہے دو لاکھ پر ڈے ٹوٹل سیل یا کسی ایک بندے کی ایک بندے کی سیل ایک بندے کی بیری گوٹ تو یہ بتائیے کہ مستقبل میں مزید کیا اس کے اندر اضافہ کرنے کا برگرام ہے سر ہماری جو رینج ہے پہلے کیبل کی مطلب ہم نے اس کے سارے جو گیجز ہیں یا اس کے جتنی بھی بنتے ہیں پھر میں وہ ہمارے کنٹرول میں جیسے کہ سنگل ہے ٹوک اور ٹھریک ہو رہے ہیں بس ہم نے اس کے پروڈکشن کو بڑھانا ہے اور اس کی کوالٹی کو بڑھانا ہے اور یہ پورا کیے جائے تو کیبل جو ہے نا یہ کافی کوسلی ایٹم ہے یہ کافی ہے کیبل کا سیزن بھی ہوتا ہے جی یہ نا سلور کا سیزن جو ہے نا وہ گرمی کے ساتھ زیادہ ٹیچ ہے وہ کیوں چونکہ سلور کی کنزپشن لوڈ بھی غیرہ یہ سارے پنکھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا گرمی میں زیادہ استعمال میں آتی ہیں تو پنکھو والی تارے ہو گئی یا واپڑا کی تارے وہ زیادہ گرمی میں سیل ہوتی ہے اور ویرنگ والی جو سنگل تار ہوتی ہے یہ اوورال سال سیل ہوتی لیکن سردی میں اس کی کنزپشن زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ کنسٹرکشن بھی غیرہ کے کام سردی میں زیادہ ہوتے ہیں اچھے دوتائیں جو آپ کیبل بناتے ہیں اس کا کوئی کوالٹی چیک کرنے کا سسٹم بھی ہوتا ہے مطلب کہ اس میں سے اتنے امپیئر پاس ہونے چاہیے مطلب سات انتی کا سٹینڈڈ کیا ہے یا تین انتیس کا سٹینڈڈ کیا ہے جی اس میں جو ہے نا دیفرنٹ رنگ کی گیج ہوتے ہیں فل گیج جو تار ہے وہ تکیبن پاکستان کی جتنی بھی برینڈڈ کمپنیاں ہیں یا ہم جو تھیار کر رہے ہیں اس کے جو سٹینڈڈز ہیں وہ آلموسٹ جو کسٹمرز کی ڈیزائر ہوتی ہے یا جو لوڈ وہ اس سے برداشت کروانا چاہ رہا تھا اس کی کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جو انڈر گیجز ہوتی ہیں وہ اگر ڈیلر ہم سے پرچیز کرتا ہے تو جو بھی کنسیومر اس سے لے رہا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھ کر کے آپ کے کیا لوڈز ہیں اس کے حوالے سے وہ اس کو طاعت پروائیڈ کرتے ہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ انڈر گیج لے کے فل گیج کے ریٹ پر بیچا جا رہا ہوتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں انڈر گیج کمال فل گیج میں یہ ڈیلرز کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کو لوگ گیج کو لے کر فل گیج میں بیچے ادر وائز ہمارے جو گیجز ہوتی ہیں ان کے ریٹ ہوتے ہیں آپ اپنے اس تین سالہ گیریئر کا کوئی دلچسپ واقعہ سنانا جائیں گے دلچسپ واقعہ یہ ہے ایک دفعہ میں ایک کسٹمر کے پاس اپنے سیمپل لے کر گیا اس نے گاڑی میں مال دیکھ اور سیمپل دیکھے تو اس نے کہا کہ آپ کے باس کونگے میں بھی سمجھ گیا کہ پارٹی بھی کافی بڑی تھی تو میں نے کہا جی یہ میرے باس ہے میں نے اپنا دوسرا نمبر مکہ دے دی تو آپ نے اسے شام کے واقعہ آتا کر لیجئے گا پھر میں اس سے چلا گیا اس نے پھر شام کے مجھے کال کی میں نے کہا جی یہ مارا لڑکا یا سیلمن آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کام کریں ہم آپ کے ساتھ ہاتھ سے کافیٹ کریں گے تو بعد میں اس کو کسی دکان در نے بتا بھی دیا کہ یار یہی باس ہے اور یہی سے کبھی ریکاوری بس بھی جاتی ہے جی ریکاوریاں اس میں شروع شروع میں ایسے معاملات ہوئیں جس میں ریکاوریاں رکی ہیں دو تین طرف نہ دو تین سیٹی کے اندر تو پھر اس کو ریکاور کرنے کا یہی طریقہ کار رہا ہے مطلب ہماری سروس تو ہوتی ہے ویکلی اس کو بار بار ٹچ کرنا پھر جب بندوں کے بارے میں فائنلی پتہ چال گیا کہ یار یہ اس طبیعت کے ہیں تو ان سے ہم نے یہ کہا کہ آپ کس طرح سے پیسے دے سکتے ہیں تو ان کے جو سوال تھے اگر کسی کی مطلب پان یا دس زار پر ریکاوری بنتی تھے اس نے کہا جی میں دو سو یا پانی سو دوں گا تو ہم نے کہا ٹھیک آپ دو سو یا پانی سو یہ مہینے کا یا ہفتے کا جو مائی ٹرن وائز ہوتی کسی سٹی کے اندر ہفتے کے بعد جاتے تھے کسی سٹی کے اندر پندہ دن کے بعد آچھا جی تو سب سے زیادہ علاقہ ریکاوری کے حساب سے کون سا خراب رہا ہے سب سے زیادہ سر کسی بھی سٹی کے اندر اچھے کام کرنے والی لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے بھی جو ڈیفالٹر تو کوشش کی جاتی ہے کہ اب ہم کسی بھی نیو ایریا کی مارکیٹ کرتے ہیں تو اس کے جو جتنے بھی ڈیلرز ہیں ان کے بارے میں پہلے جان کری لے لیتے ہیں کہ ان کا لین دن کیسا ہے تو جان کری کیسے لیتے ہیں مطلب کس سے پوچھتے ہیں ہم کسی بھی ایک دکان دار کے پاس جو پہلے تو کسی بھی سٹی کے اندر جاتے ہیں تو جو پہلے کمپنیز یا لوگ آ جا رہے ہیں کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ سیل مین کی یہ نیچر ہے اور یہ اس پارٹ اف جوب ہے کہ وہ پہلے اس چیز کو دیکھے کہ یا وہ بندہ کس نوعیت کا ہے یا اس کا سیٹ اپ کیسا ہے اچھے سیٹ اپ والے بندے کے پاس جاتے ہیں تو وہ خود بخود ہی اگر اس سے ایسی بات شیئر کریں تو وہ سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی جان اس ایریا کے اندر فلان فلان دکاندار وہ بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں فلان کے ساتھ نہ کرنا تو ہمیں وہاں سے انفرمیشن مل جاتی تو دکاندار دکاندار دا سجن بھی ہے تے دکاندار دکاندار دا ویری بھی ہے ویری بھی ہے لینجی آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا و السلام پاکستان زندہ بات